حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہے اس کی امارت کمزور ہو گئی ہے نئی بنا لوں تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا فرمایا چھوڑ انٹے لگانا عدل و انصاف کا قلعہ بنا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے سوم و سلات کے دن کو تلاوت کرتے رات کو عبادت کرتے پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑھ بڑھاتے ڈرتے آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نہ انصافی نہ ہو جائے ظلم نہ ہو جائے ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے واپس نہیں کرتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے رکھا لکھا فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا فوراں واپس کر اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا عرض کی حضور کیا مطلب اب آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں دیکھیں نا ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو پھر وہ وکیل کرے پھر وہ گواہ کٹھے کرتا پھرے پھر وہ مسائل میں اُلت جائے جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی ایک تیرے اوپر ظلم ہوا ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی اور ایک تیرا خرچ ہوا اب بتا کتنے پیسے عز کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے اب چھوڑے خرچے کو فرمائے نا بھئی یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے تیرا خرچ ہوا ہے تیرا خرچہ ہوا ہے تجھے آنا پڑا تجھے جانا پڑا اوہ دنیا کے منصفوں فیصلے کرنے والوں تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بچارے رستوں میں کچہریوں کے جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ تھک گئے جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں مکان بھگ گئے انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے ان کے تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا عرض کی حضور ساٹھ دینار تقریبا فرمایا اسے مال خزانہ سے ساٹھ دینار بھی دو پھر فرمایا میری جیب سے اسے پچاس اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے گوشت کے ساتھ روٹی کھائے اور پھر فرمایا ماف کر دینا حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی عزیت اٹھانی پڑی یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں تو آپ کی رگوں میں فاروق کی خون بھی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی نے آپ کو مدینہ میں پڑھنے کے لیے چھوڑا حضرت سال بن قیسان ایک عالم اور محدث تھے ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی علم حاصل کیا چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا کیونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنیں اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سستیفہ دیا اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معذول کیا گیا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے پریزگار بڑے تھے پر خوش لباس بھی بڑے تھے خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا عمر بن عبدالعزیز گزریں جب تک گورنر رہے جب تک خاندان میں رہے محول اور رہا سلمان بن عبدالملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وسیعت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیف آؤں گے یہاں تو لوگوں کو اہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندوں پر ڈال کے چلا جائے گا اتنے سارے لوگوں کا بوجھ اتنے سارے لوگوں کی آزمائش خیر چونکہ وسیعت تھی آپ کی بیعت لی گئی بیعت لینے کے بعد آپ ممبر پہ چڑے تو فرما ہے لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں ابتر ہو گئے تھے بد نہیں بدترین ہو گئے تھے اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب محول گھڑ لیے تھے اس محول میں آئے لمبی نہیں دھائی سال حکومت کی صرف لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی لوگوں کو سیدنا فاروق عاظم کیا آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے اپنا سارا زیور دو میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لئے سارا مال وہاں جمع کرا دیا پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے سادہ لباس پہن لیا اور بڑے تھوڑی غزا گھر میں آتی تھی بیت المال سے تھوڑا سا وزیفہ جائدادیں ساری دے دیں اللہ کے رستے میں غریبوں میں بانٹ دیں ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں مو چھپا لیتی ہیں خطر کیا بات ہے میرے مو سے بدبو آ رہی ہے مو چھپاتی ہو تو بچیاں خموش ہوئیں جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے اببا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں دو وقت روٹی نہیں پاک سکتی اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں کہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم علج گئے ہم سے پورے نہیں ہوتے لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا حالات کابو میں رکھنے میں کامیاب ہو بچ گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا لیکن ہم بہت علج گئے بہت دور نکل گئے بیٹیوں نے موہ میں ہاتھ رکھا پتر کیا بات ہے اببا جی اتنے پیسے آپ لاتے ہیں دو وقت کی روٹی نہیں پاک سکتی تو ہم نے پیاس سے روٹی کھائی ہے مو سے بدبو آ رہی ہے اس لیے آپ کے سامنے مو نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے یہ پیاس سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی پیاس سے پیاس سے روٹی کھا کے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا بھا جی جوڑے پرانے ہیں یارو ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے ہو جاتا ہے نئے کپڑے لینے اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھ لیں شروع ہو گئی لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے غربت کیسے ختم ہوگی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے کس طرح یہ محول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے زد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ مجھے اڈوانس دے دو بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں وزیر بھی نیک تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں اگر اجازت دیں تو کرلوں کہا جناب کرو کہنے لگے آپ ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس مانگ رہے ہیں آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے راب تیرا بلا کرے تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگہ دیا بیٹیوں سے آکے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ محول پیدا کیا بنا کر کے سجائیں